اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینٹ فرکشاپ یوٹیوب چینل یقینا آپ جاننا چاہیں گے کہ سوزکی مہران کو اس ٹائم میں مٹیلک کلر میں پینٹ کرنے کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے اور سادہ رنگ میں کتنا خرچہ آتا ہے تو یقینا آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مٹیلک پینٹ کا خرچہ زیادہ کیوں ہوتا ہے اور سادہ جو رنگ ہوتا ہے سولیٹ پینٹ اس کا خرچہ کم کیوں ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ساری تفصیل اور ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکشن کو آل پر کلک کریں انشاءاللہ آپ کو اس چینل سے بہت اچھے اچھی انفارمیشن ملتی تھی ملتی ہے اور ملتی رہیں گی تو جناب میں بات کر رہا ہوں دو ہزار ٹیس ستمبر اکتوبر کی ان دنوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے اور کافی زیادہ پیٹرول کی پرائز بڑھنے کی وجہ سے کافی لوگ گاڑیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور نیو گاڑی لینا اس ٹیم تو بہت ہی مشکل ہے تو اکثر لوگ پرانی گاڑی لے کر اسے ریسٹور کرتے ہیں پر اس کو ریسٹور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ایڈیا نہیں ہوتا کہ گاڑی کے اوپر کتنا خرچہ ہو جائے گا تو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے ایک سوزوکی مہران کی ریسٹوریشن بھی ہوگی سوزوکی مہران اگر مٹائلک کلر میں پینٹ کی جائے پہلے آپ کو ڈینٹنگ کے حوالے سے کچھ تفصیل بتا دیتا ہوں اگر آج کل بڈی پارٹس کے حوالے سے بات کی جائے کہ ایک سوزوکی مہران کے اگر آپ نے چاروں دروازوں کے بہار والے لافے چینج کرنے ہو دو فینڈر ڈالنے ہو بوانٹ چینج کرنا ہو ڈگی چینج کرنی ہو فرس چینج کرنا ہو اس کے علاوہ چھت بھی چینج کرنی ہو اور بمپر وغیرہ ہیڈ لائٹس بیک لائٹس دروازوں کی ربڑیں دروازوں کے گتے یہ چیزیں اگر آپ نے اس وقت میں چینج کرنی ہے تو اس کے اوپر آپ کم از کم ایک لاکھ روپے سے اوپر کا اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ اتنے کا باڈی پارٹس آپ کب بن جائے گا کچھ کم ہو سکتا ہے پر کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک لاکھ روپے ہونا چاہیے اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈینٹنگ کے حوالے سے کہ ڈینٹنگ آپ سے کیا چارج کی جائے گی اگر ڈینٹنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈینٹر حضرات ان دنوں اور اس مہنگائی کے دور میں کم از کم پینتیس ہزار سے چالیس ہزار روپے تک کی آپ سے لیبر لیں گے اور آپ کو ساری گاڑی تیار کر کے دیں گے گاڑی میں جتنا کام ہوگا وہ سارا کچھ کر کے دیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں پینٹر کے حوالے سے اگر پینٹر کی بات کی جائے تو پینٹ کے حوالے سے اگر سولیڈ پینٹ ہے سادہ پینٹ نون مٹیلک تو اس ٹائم میں کم از کم اچھی کوالٹی کا کلر اور اچھا کلر آپ سے پینٹالیس سے پچاس ہزار روپے لے لیتے ہیں اور اگر مٹیلک کلر کی بات کی جائے تو مٹیلک کلر اس ٹائم میں پچپن سے لے کر پینٹ سٹھ ہزار روپے تک سوز کی مہران کو اچھی کوالٹی میں اور اچھے طریقے سے پینٹ کیا جاتا ہے بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سستہ کام بھی کرتے ہیں پر وہ میریاری کام نہیں ہوتا پر ایک اندازے کے مطابق آپ اپنے ذہن میں مٹیلک کلر کے پچاس ہزار روپے ذہن میں رکھ لیں کہ پچاس ہزار روپے میں گاڑی پینٹ ہوگی اس میں آپ کی گاڑی ڈبل اسٹر ہوگی ایک اسٹر ڈالے جائے گی گاڑی کو فیلنگ وغیرہ کرنے کے بعد انسی پوٹین کی رگلائی کرنے کے بعد اسے ایک اسٹر ڈالا جائے گا اس اسٹر میں دوبارہ جتنے بھی اے وغیرہ ہوں گے وہ سرچ کرنے کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے بعد اسے گاڑی کو سیم کلر کی کورنگ ڈالی جائے گی سیم کلر کی کورنگ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر مٹیلک شیڈ ڈالا جائے گا مٹیلک شیڈ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہارڈنر لے کر ڈالا جاتا ہے آپ کی سکرین پر جو آپ یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں جو کہ پرزا پرزا آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے پہلے اس کا سارا کام جو ہے ڈینٹر کے حوالے سے کیا گیا پھر اچھا آپ بات کر لیتے ہیں الیکٹریشن کے حوالے سے الیکٹریشن کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم میں وہ آپ سے کم سے کم 12 سے 15 ہزار روپے مزدوری چارج کرے گا اور اس میں جو آپ کا الیکٹریشن کا جو تار وغیرہ آئے کی یا اگر آپ فلڈ نئی وائرنگ ڈالتے ہیں تو نئی وائرنگ اس ٹائم 7.5 ہزار روپے کی مل جاتی ہے اور اگر آپ اپنی پرانی وائرنگ کو ریپیر کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 2 سے 3 ہزار روپے کا مٹیریل آ جاتا ہے 2 سے 3 ہزار کا ایک اندازے کے مطابق اس میں پانچ سو ہزار اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ 10, 11, 12 سے لے کر 15 ہزار تک مطلب 10 سے 15 ہزار تک آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ سے الیکٹریشن لے لے گا اگر فرض کرنے گاڑی کا انجن بھی فارغ ہے انجن بلکل ختم ہے کمزور حالت میں ہے اور انجن بھی ٹھیک کروانا چاہتے ہیں تو انجن کے اوپر اس ٹائم میں کم از کم 80,000 روپے تک کا خرچہ آ جائے گا اگر رنگیں وغیرہ کرنی ہیں اور چھوٹا موٹا کام ہے تو تقریباً 20 سے 25 ہزار میں سارا کام ہو جائے گا 80,000 روپے کیسے خرچہ آتا ہے انجن کے اوپر اس میں خیرات کا کام ہوتا ہے رنگ ویسٹن ہوتا ہے سلیپ کا کام ہوتا ہے اس میں خیراتی کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ سارا ہوتا ہے میکینک کی کھل آئی جوڑائی ہوتی ہے پھر فٹنگ ہوتی ہے تو میکسیمم اگر ایک گاڑی کو اس ٹائم میں تیار کیا جائے تو کم از کم تین لاکھ ساوہ تین لاکھ روپے اس کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے اس میں میں نے آپ کو ٹائر اور ریم کا خرچہ نہیں بتایا ٹائر اور ریم وغیرہ ڈال کر اور اس کے علاوہ ڈیکوریشن وغیرہ کر کے تقریباً اگر گاڑی کو بہت ہی اچھے طریقے سے تیار کیا جائے جیسے لائک زیرو میٹر کی شیو میں تو تقریباً چار لاکھ ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے تک کا خرچہ آ جاتا ہے پوشش وغیرہ سارا کل ملا کر دوسری بات کہ اس کے اوپر ٹائم کتنا لگتا ہے تو دینٹر تقریباً دینٹر پینٹر میکینک اور اس کے علاوہ ڈیکوریشن الیکٹریشن کا کام پینٹنگ کا کام اور بہت سارے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تو یہ سارا تقریباً ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے پچاس دن پینتالیس سے پچاس دن لگ جاتے ہیں اور گاڑی تیار ہو جاتی ہے پر آپ کو ایک اور بات بتا دوں آج کل نئی گاڑی لینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ اروج پر چلی گئی ہیں آپ کو پتا ہے جیسا کہ آپ لوگ بلکل جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو بھی حالت ہے وہ ڈالر کی وجہ سے ہے تو ڈالر جب اوپر جاتا ہے تو ہمارے پیسے کی ویلیو کم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے گاڑیوں کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو جان بوجھ کر ہائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ واقعی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے مہنگی گاڑی لے لیتے ہیں جسے وہ بعد میں سستے دعویوں سیل نہیں کرتے بہرحال وہ ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے پر اس ٹائم میں اگر آپ سزو کی مہران لیتے ہیں تو دو سوہ دو لاکھ روپے کی تو آپ کو بلکل فارق گاڑی مل جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر خرچہ کرتے ہیں بلکل لائک زیرو میٹر جیسی آپ بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم چار لاکھ روپے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو دو سوہ دو لاکھ وہ اور چار لاکھ تو چھ لاکھ روپے میں آپ کو زیرو میٹر جیسی زیرو میٹر نہیں زیرو میٹر جیسی گاڑی آپ اپنی مرضی سے تیار کر سکتے ہیں مٹیلک کلر ہو چاہے نون مٹیلک کلر ہو پر آپ کے ذہن میں جو خرچہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک ریل خرچہ ہے اور یہ میں آپ کو ایک بڑے شہر کے مطابق بتا رہا ہوں بڑے شہر سے مراد کے راولپنڈی اور اسلامباد کراچی ان جیسے شہروں میں اتنا خرچہ تقریبا جو ہے لاہور میں اتنا خرچہ گاڑیوں کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں یا کوئی پرانی گاڑی لے کر ریسٹور کرنا چاہتے ہیں دونوں ہی سیچویشن اور صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ہماری گاڑی بھی تیار ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو اگر آپ کہیں گے تو میں بنا دوں گا جب یہ مکمل فٹنگ ہو جائے گی اس کا سارا کم کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے کمنٹس میں بتایا کہ ہاں اس کی ایک اور ویڈیو بنا دیں تو انشاءاللہ میں اس کی ایک اور ویڈیو بنا دوں گا نہیں تو ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ فرکشاپ کے ساتھ جوڑے رہنے کا شکریہ اللہ نگہوان